بلکل توشا خانہ کیس اپنی نویت کا واحد کیس بن چکا ہے جو آج اسلامباد کی تین بڑی عدالتوں میں سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ، سلامباد ہائی کورٹ اور ڈسٹک اینڈ سیشن کورٹ سپریم کورٹ میں تین رکنی بینچ نے آج اس کیس کی سواد کی ہے جیسے سیایہ فریدی کی سربراہی میں اور عمران خان کے وکیل کی طرف سے یہ درخواست جو تھی توشا خانہ سے مطالب مباپس لے لی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ، سلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اب اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے مختلف درخواستیں ہیں ایک تو جو جج ہیں ہمائیو دلاور جو کیس سن رہے ہیں ان کی عدالت سے دوسری عدالت میں ٹرانسفر کرنے کا کیس ہے ایک حق دفاع کا درخواستوں پر سمات جو ہوئی تھی اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور اس کے علاوہ مختلف درخواستیں ہیں ٹرائل سکے دینے کی درخواست بھی ہے تو یہ مختلف د درخواستیں ہیں عمران خان کی جو پر سلامباد ہائی کورٹ نے گزرشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا اور وہ فیصلہ کسی وقت بھی سنایا جا سکتا ہے اور اس فیصلے کے تناظر میں ہی توشہ خانہ کیس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا اور عمران خان کے سیاسی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کیونکہ دسپک کنسیشن کورٹ میں جو کیس سن رہے ہیں جج ہمائیو دلاور وہ کل سے چھوٹیوں پر چلے جائیں گے اور اس سے پہلے یہ جو جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کر کے جائیں گے اور وہ خود بھی اپنے ریمارکس میں یہ واضح کر چکے ہیں گزرشتہ روز بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر چیئرمن پیٹیہ کے وکیل آ کے دلائل نہیں دیتے ہو تو میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا لیکن گزرشتہ روز کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلے کے وجہ سے آج صبح تک یہ سمات ملتوک کی گئی اور آج پہلے ساڑے گیارہ کا وقت دیا گیا اور دوبارہ پھر اب وقت دیا جا رہا ہے ڈسٹرین سیشن کورٹ کی طرف سے اور جج صاحب کی ط ہا گیا کہ اگر حتمی دلائل چیئرمن پیٹیہ کے وکیل نہیں دیتے تو میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا یعنی کہ اگر آج فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے اگر اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف عمران خان کو نہیں ملتا تو یہ فیصلہ ممکن ہے کہ کل سنا دیا جائے ورنہ پھر جا ہمائے دلاور چھوٹیوں پر جائیں گے جس کے بعد آکی فیصلہ شاید وہ سنایا ہے یا وہ فیصلہ دے جائے اور وہ کسی بقت سنایا جائے تو عمران خان کا توشہ خانہ کیسا کیس ہے جس میں ان کی ناہلی بھی ہو سکتی ہے ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے تو آج کا جمعہ کا دن جو عامت اورپے سیاستدانوں کے لیے مختلف نویت کا ہوتا ہے تو عمران خانے کے لیے کیسا ہوگا یہ دیکھنا بات